بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے پی ٹی آئی کے مارچ پر حملے کے خلاف احتجاج کے دوران تحریک انصاف کے کارکن آپے سے باہر ہو گئے ہیں لاہور میں پی ٹی آئی کارکنان نے گورنڈر ہاؤس پر حملہ کر دیا وفاق کی علامت امارت کے گیٹ پر آگ لگائی بلڈنگ کے اندر توڑ پھوڑ کی پنجاب پولیس تحریک انصاف کی بی ٹیم بن گئی ہے پولیس کی موجودگی میں وفاق کی علامت گورنڈر ہاؤس پر پارٹی پرچم لہر آیا گیا اسلامباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے پولیس پر حملہ کر دیا کارکنوں نے پولیس حلکاروں پر پتھروں کی بارش کر دی مظاہرین نے مری روڈ پر جگہ جگہ آگ لگا دی شہرہ فیصل کراچی پر پی ٹی آئی کے کارکن اور پولیس حلکار آمنے سامنے آگئے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے مختلف شہروں میں موجود ہیں سما کے نمائندگان آدل تنولی اسلامباد میں موجود ہیں دانش منیر لہور میں موجود ہیں اور ساتھ سابری ہمیں کراچی کی صورتحال سے اپ ڈیٹ کریں گے سب سے پہلے لہور کی صورتحال جانتے ہیں دانش بتائیے وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے اور ابھی سیچویشن کہاں تک پہنچی ہے کس حد تک کنٹرول کیا گیا ہے آج ملکل لاہور میں چند کارکنان بھکلا کی جانت سے گورنر ہاؤس کے باہر اتجاد شروع کیا گیا تھا جس پر دیکھتے دیکھتے کارکنان کی ایک ترداد جو ہے وہ یافتر ایک کٹی ہو چکی یوں نے ٹائر جلا کر کورنر ہاؤس بند کیا اور اس کے بعد گورنر ہاؤس کے دروازے کو بھی آگ میں گئی مشتیل کارکنان کی جانت سے گورنر ہاؤس کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی اور یہ حیرت کی یہ باز ہے کہ یہ ساری صورتحال پلیس کی موجودگی میں ہوئی نہ کوئی گرفتاری کی گئی نہ کسی کارکنان کو پلیس کی جانت سے روکا گیا جبکہ دیکھتے دیکھتے چند کارکنان جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی دیواروں پر بھی چڑنا شروع ہو گئی یہاں پر موجود ہے اس تک باز گیا ہے باکس سے ان کو ان کے شیشے توڑے گیا اور گورنر ہاؤس کے جو کیمراز ہیں سیکیورٹی کیمراز ان کو بھی کارکنان کی جانت سے توڑ دیا گیا جبکہ جب ہی چند کارکنان چڑھے جو دروازے پر اور بکارہ سور پر کیٹی آئی کا جو پارک کی پرچم ہے اس کو بھی پاندھا گیا اور پرچم گیا وہ پولیس کی موجودگی میں گورنر ہاؤس پر رکھا گیا اور یہ پرچم کافی دیر تک جو وہ لہراتا رہا لیکن کسی پولیس ہلکار نہیں یہاں سے اس کو نہیں ہٹایا لیکن جو ہی کارکنان نے گورنر ہاؤس کے دروازے کو آگ لگائی تو قریباً ایک سے ڈیڑھ گئے سے ایک بات میں وہ مجید نفری گیاں پر طرف کی گئی اور پولیس بھی جانے سے کارکنان نے ہاتھا پائی کر دسلہ بھی شروع اور پھر کارکنان کو پولیس جو ہے وہ پیچھے دکھیلنے میں کامیاب ہوئی اور اس وقت جو ہے وہ ایسی رائیڈ پورش دسلے جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے گیٹ پر موجود ہیں اور گورنر ہاؤس پر پولیس نے اپنا جو چار سب آ دیا ہے دروازے کے قریب بھی نہیں جانے دیا گیا ریپی ماروز کو بھی ہام پرکی چیلی کھول دیا گیا ہے ٹھیک ہے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے آپ ہمارے ساتھی رہیے اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ لاہور میں پی ٹی آئی کارکنوں نے پولیس اہلکار کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا زخمی پولیس اہلکار کا کہنا ہے پی ٹی آئی مظاہرین نے ڈنڈو سے حملے کیے زخمی اہلکار کا کیا کہنا تھا اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں اچھا آپ لوگوں نے رکھا تھا ان کو رکھنے کی پر ڈنڈا مارا ہی ان کا کوئی اور وجوہ آتی کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ یہاں پر جانے میں کامیاب ہوئے ہیں اندر جانے میں نہیں جانے میں اچھا آپ لوگوں نے رکھا تھا ان کو رکھنے کی پر ڈنڈا مارا ہی ان کا کوئی اور وجوہ آتی کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ یہاں پر جانے میں کامیاب ہوئے ہیں اندر جانے میں نہیں جانے میں اسلام آباد کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عادل اپڈیٹ کیجئے وہاں کیا صورتحال ہے پاکستان طریقہ انصاف کے راہل پنڈی سے جو کارکنان اعتجاج کے لیے پہنچے ہیں اور ان کو خیزہ بات کے مقام پر اسلام آباد پولیس اور ایفتی کی جانب سے روکا گیا ہے کارکنان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤک کیا گیا ہے اور اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی ہے جس کے بعد اسلام آباد پولیس اور ایفتی کی جانب سے متعدد کارکنان کو خیراسط میں بھی لیا گیا ہے کیونکہ اسلام آباد میں مدہرین کے داخل ہونے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے تو متعدد کارکنان پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جنہوں نے پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا ہے اور ان کو ہراسط میں لے لیا ہے ابھی وقت پہ وقت پہ شہلنگ کا سسلہ جو ہے وہ جاری ہے ایکسٹریکس وے کے اوپر کچھ کارکنان جمع ہوئے تھے اور انہوں نے ایکسٹریکس وے کو بند کیا تھے لیکن سناباد پولیس کی جانب سے سناباد ایکسٹریکس وے ہے جو ہے اس کو بھی کھلوا دیا گیا ہے اور اس پر ٹرافک جو ہے دون اترام سے روان دوا ہے مری روڈ کے اوپر پ پولیس کے اوپر پتھاؤں کر رہے ہیں لیکن سناباد پولیس کی ایسے کی باری نفری جو ہے وہ فیضاباد کے مقام پر اوپر موجود ہے ایک طرف سے ٹرافک کو بھی کھول دیا گیا ہے اور مظاہرین کو منتشر کرنے میں کافی حد تک پورسز کو جو ہے وہ کامیابی مل چکی ہے لیکن پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہے ان کی جانت سے وقت پہ وقت پہ سے پولیس کے اوپر پتھاؤں کا سسلہ بھی جاری ہے سناباد پولیس کے ذلی انتظامیہ کے حالہ سران جو ہے وہ خود بھی موجود ہیں ایف سی کی پولیس کی باری پورسز جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں کہ کارکنان جو ہے وہ آگے اسلامباد کے حدود میں داخل نہ ہو سکیں گے متعدد کارکنان کو حراسز میں دیا گیا ہے اور اسلامباد پولیس کے علاوہ سران کی جانت سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ راول پنڈی کی انتظامیہ سے بھی رابطہ دیا گیا اور انہیں بہرہاں بہر کہا گیا ہے کہ راول پنڈی کی جانت سے کارکنان کی جانت سے پورسز کے اوپر پتھاؤ کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے لیک ہے منتشر کرنے میں کامیاب ہوئی ہے پولیس یہ ہم آپ کو صورتحال جو دکھا رہے ہیں اسلامباد کی ہے فیضاباد کے مقام کی ہے ساتھ میں رکھ کرتے ہیں کراچی کا کراچی میں بھی ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں شارعہ فیصل پر پی ٹی آئی کارکن اور پولیس آمنے سامنے آئی جبکہ ہاتھا پائی بھی ہوئی اور کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ بھی ہم نے دیکھی ہے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اسی پر اپ ڈیٹ حاصل کریں گے ساتھ ریجنٹ پلازا کے مقام پر پولیس نے بیریئر لگا دی ہیں اور جو مشتہل کارکنان تھے پی ٹی آئی کے ان کو روکنے کی حاصل امکان کوشش کی جاری ہے منتشر کرنے کے شیلنگ کی گئی پولیس کی جانب سے پر اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کارکنان ہے وہ رکاوٹوں کو چیرتے ہوئے انہیں ہٹاتے ہوئے آگے بڑھنے کی مسلطل کوشش کر رہے تھے جس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کی کارکنان دنڈوں کا استعمال کر رہے تھے یا پولیس کی اوپر حملہ آور رہے تھے انہیں پولیس نے ہراست میں لے لیا متعدد کارکنان سے پولیس نے ہراست میں لے کر روانہ کر دیا ہے جبکہ ابھی بھی اگر ہم بات کریں کہ جو ریجنٹ پلازا کا مقام ہے شارہ پیصل کا یہاں پر حالات کشیدہ ہیں جو جانے والا ٹریک ہے وہاں پر بھی شدید دباؤ دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کارکنان ہے وہ اس وقت آتے سے باہر دکھائی دیتے ہیں نہ ہی وہ پولیس کی بات سن رہے ہیں نہ ہی پی � نہ وہ ان کے کنٹرول میں ہیں کبھی وہ بیٹرپول جانے والے ٹریک پر آتے ہیں کبھی واسی والے ٹریک پر آتے ہیں دونوں ٹریک اس وقت متاثر ہیں جبکہ جو ریجنٹ پلازا کا مقام ہے یہاں پر بیریئرز لگے ہوئے پولیس کی باری نفری موجود ہے اور ان کی جانے سے بار بار کوشش کی جاری ہے جو کارکنان ہے انہیں رینڈ پون جانے سے روکا جائے پر حال جو ہے وہ کسی بھی کسیم کی کوئی کامیابی یہاں پر نہیں ہوئی ہے کیونکہ کارکنان متلکل آگے ب جو ہاتھوں میں پاٹی سویکس تھے جو پرشن تھے یقینی طور پر انہیں دندر ہوتے ہیں جس کو وہ اپنی دھال بنا رہے ہیں اور انہوں کو دکھاتے ہوئے پولیس کی جانے جو مارچ کر رہے ہیں اور پولیس بھی انہیں باپس رہنے کی ترسین کرتے ہوئے بھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت صورتحال بگردی ہوئی نظر آئی ہے جو کسیم بھی گئی گئی اور اس سے یہی انکام تھا کہ جو کارکنان ہے وہ منتشر ہو جائیں گے پر تحال اس طرح کی کوئی بھی صورتح بلکل اس وقت ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں پولیس پوری کوشش کر رہی ہے کارکنان کو روکنے کی ہم نے آپ کو اسلام آباد کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیا لاہور کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو دی ہمارے نمائندگان لاہور سے دانش منی نے بارے ساتھ تھے ساتھ سابری کراچی سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا عادل تلولی اسلام آباد سے ساتھ تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ اور مزید بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے نئی مریف صاحب نے اور عثمہ بخاری صاحب نے بہت شکریہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہی ہیں مختلف شہروں میں اب کیاوس کسی صورتحال ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے نعرے بازی کی جارہی ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی جارہی ہے اس پر کیا کہیں گی آپ ان کو اتنا شوق ہے یہ گورنر ہاؤس کے باہر کیا کر رہے ہیں جا کے سی ایم ہاؤس کو آگ لگائیں سی ایم ان کا بیٹھا ہے نا سی ایم نے سیکیورٹی دینی تھی جو ہے وہ عمران خان کو اس میں ہمارا ہمارا کیا قصور ہے ہمارا کیا لینا دینا ہے اور یہ حالات جانبوچ کر عمران خان اور اس کے کرندے خراب کر رہے ہیں ملک کے اندر اور یہی انتشار کا پروگرام تھا اس کا جو انہوں نے جا کر پہلے اسلام بات کرنا تھا وہ جگہ جگہ پر یہ کروانی کی کوشش کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ اس کے اوپر اور یہ پولس جو ہے وہ تمہار شاید بنی ہوئی ہے ظاہر ہے ان کو ایک کھلی چھوٹی ہے ان کو سوال اگر کسی سے پوچھنا ہے عمران خان پہ قاتلہ نے حملے کا تو وہ پرویز لائی ہے یا پوچھیں مشیر داخلہ سے ٹھیک ہے عزمان بخاری صاحب آپ کا شکریہ ہمیں تجزیہ کار نعیم حریف صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں نعیم صاحب جس طریقے سے ہم پورے ملک کے صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں اس وقت احتجاج کیے جا رہے ہیں حالات کشیدہ ہیں گورنر ہاؤس پہ ہمیں کارکنان حملہ آور ہوتے میں نظر آ رہے ہیں پولس وہاں پر موجود ہے لیکن کوئی ایکشن لیتی نظر نہیں آئی جس طریقے سے پولس کی موجودگی میں یہ کارکنان حملہ آور ہو ٹائر جلائے کیمرے توڑے سب توڑ پوڑ کی لیکن پولس کچھ نہ کر سکی دیکھئے جتنا کل کا واقعہ افسوسناک تھا جو کنٹینر پر حملہ کیا گیا اتنا ہی افسوسناک آج کا یہ رد عمل ہے اور بددستور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیزرشپ ہے اس نے چھپ ساتھ رکھی ہے اور اس وقت تمام تر جو لیزرشپ ہے بلکہ کے پی کے سے بھی کچھ لیزرشپ جو ہے ہمیں اطلاع ملی ہے وہ شوکرد خانم ہسپٹل میں موجود ہیں اور ابھی ایک جو میٹنگ تھی جو اجلاس تھا جس میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان بھی شامل تھے اور تمام رہنما موجود تھے اور اس میں کچھ دیر کے لیے وزیرا پنجاب چودری پرویزلائی میں بھی شرکت کی مونسلائی بھی موجود تھے اور ابھی تک کسی پیاجت کی طرف سے کسی لیڈر کی طرف سے کارکنوں کے لیے کوئی ویڈیو پیغام کوئی آڈیو پیغام کوئی تحریری میسج پورمر رہنے کا جاری نہیں کیا گیا اور یہ وہی ہماری خبر ہے یہ وہی ہماری سٹوری ہے جو ہمارے نمائندے نے اس سے پہلے دی تھی کہ یہ بالکل ایک پلان بنایا گیا اور جن جن علاقوں کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا اس میں بابو صاحبو انٹرچین جہاں سے اسلامباد کے لیے موٹروے کا آغاز ہوتا ہے اور شہر کا وہ ایک داخلی دیت سمجھا جاتا ہے وہاں پر گورنر ہاؤس چکے وفات کی علامت ہے گورنر ہاؤس کے باہر چیرنگ کراوس پنجاب اسمبلی کے باہر اور انہی پوائنٹس پر اتجاج کیا جا رہا ہے جن پوائنٹس کی ہم نشاندہ ہی پہلے بھی کر چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ قیادت کو پاکستان تحریکی انصاف کی قیادت اور پنجاب حکومت کیونکہ پی پی آئی کی حکومت ہے ان پر بہت بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس سیچویشن کو سنبھالنے کے حوالے سے اپنا ایک مضبط کردار ادا کرنے کے حوالے سے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا گورنر ہاؤس ہے یہ ہماری بلڈنگز ہیں یہ ہماری شہرائیں ہیں اور یہ ہماری املاک ہیں جن کو جلانے کی کوشش کی جاری ہے جن کو نقصان پنچائے جارہا ہے اور ایک بات جو آپ نے بھی کہا کہ پولیس کا کردار پولیس کا کردار اس سے قبل تو بالکل بھی ایک ایسے تھا جیسے پولیس کی سرپرستی حاصل ہے پی بی ایک مظاہرین کو مگر اب تھوڑی سی تبدیلی اس میں آئی ہے کیرنگ کراوس کے باہر مجھے اقلاع ملی ہے اس سیچو سیول لائن جو بابر انساری ہیں ان پر حملہ کر دیا ہے پاکستان تحریکی انصاف کی کارکنوں نے اور وہ زخمی ہو چکے ہیں اور زخمی حالت میں اقلاع ہے کہ شاید انہیں فارس ٹیٹ کے لیے ہوسپٹل جو ہے وہ لے جائے جا رہا ہے بابر انساری ایسے تھی سیول لائن ہیں اور یہ ایریا ہے چیرنگ کراوس پنجاد اسمبلی کا ایریا وہاں پر تحریکی انصاف کی کارکنوں کو وہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے اپنی نفری کے ساتھ اور کچھ کارکنوں پر حملہ آور ہو گئے اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے مگر شاید کچھ دیر کے ساتھ پولیس کا یہ ایکشن شروع ہوا جو پہلے سے جس کے اوینمنٹ ہوئے چاہیے تھے اور پولیس کو اس بات کی اطلاع ہوئے چاہیے ٹھیک 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 کہہ رہے نہیں منیف صاحب کہ بڑی دیر کے ساتھ پولیس کا یہ ایکشن شروع ہوا ہے لیکن ابھی اس کے اوپر جو پی ٹی آئی ہے اس کا کوئی ایکشن سامنے نہیں آرہا ہے ان کی مرکزی قیادت کیوں خاموش ہے خالد عظیم صاحب کئی گھنٹے ہو چکے ہیں مختلف شہروں میں اس طرح سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے مختلف شہروں کے حالات جو ہیں وہ خراب کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اس وقت کہاں ہیں کوئی میسیج تو دے دے اپنے کارکنان کو کہ پورا ہم رہیں اور جس طرح نئی منیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہی ملک ہے یہ ہماری ہی امارات ہیں اور یہ ہماری ہی املاک ہیں یہ کیا کر رہے ہیں سو اس کی بات ہے جی کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اپنی طرف پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں جس وہ تو گفتو کر رہے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ آگ ہوگل رہے ہوں ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت جس کی ذمہ داری تھی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس نے کوتائی کی ہے اور یہ سیکیورٹی لیپس ہویا ہے جس کی وجہ سے کل یہ احمدہ ہوا تو وہ چڑھ دورتے ہیں رانس ناوروہ کے بیانات کا حوالہ دینا شروع کر دیئے ہیں اور پھر کل جس انداز میں جو کچھ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس کے نتیجے میں اگر کارکن یہ طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں تو یہ کوئی اچمڑے کی بات نہیں یہ آؤٹکم ہے ان اشتہان انگیز بیانات کا ان جو انتہائی آتشی رہجے میں دیئے گئے بیانات ہیں یہ ان کا آؤٹکم ہے اور اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے گوارنر ہاؤس تو ہے وہ کسی دشمن ملک کا وہاں پہ یعنی الگ سے کو جزیرہ ہے جس کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی جیلائزیشن بہت کم ہے اور جو پیٹی آئی میں سین طبقہ ہے جو پرانے اس میں کچھ پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اس وقت بے باست دکھائی جاتے ہیں یا پھر وہ انٹروین کرنا نہیں چاہتے اس کے نتائج بڑے سنگین ہو سکتے ہیں بہت آگے معاملہ جا سکتا ہے اور اگر خلانہ خاصتہ کوئی اس قسم کی چیز ہوئی جس سے کہ ملک میں جمہوریت جو ہے وہ اس پر نقصان پہنچا میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ان کے اوپر اس بات کی ذمہ داری ہوگی جہاں تک نہیں منیب صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ جگہ پہ وہ پولیس کے اوپر جو ریاکشن آ رہا ہے اس کا مطلب ہے شاید پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے میرے خیال میں اگر ایسی بات ہے بھی تو یہ بہت لیٹ ہو گیا ہے اور انہوں نے جانبوچ کے پہلے اس آگ کو بھڑکنے دیا ہے اور جو ہے وہ پتہ نہیں ان کی جو ٹاپ کی کمانڈ ہے وہاں سے ان کو اس قسم کی کوئی ہدایات نہیں دی کہ آپ نے اس کو روکنا ہے اس طرح سے اگر یہ گھراو جلاو والا معاملہ شروع ہوگا تو اس کا تین سے ریاکشن بھی آ سکتا ہے اور اگر فورس کا استعمال جو ہے وہ ہوا تو پھر اس میں جو ہے وہ بات زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ معاملات جو ہے وہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں جب پمکوٹی آئی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو جناب وہ ایک ہی جواب ان کا ہوتا ہے کہ آپ وفاقی حکومت سے کہیں کہ وہ فوری طور پر انتحابات کی تاریخ کا اعلان کرتے اس انداز میں اگر انتحابات کی تاریخ لینے کی کوشش کی جائے تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اس سے ایک ایسا ایسی ریت پڑ جائے گی کہ اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ عوام میں جانے کی بجائے یعنی سیاسی جماعتیں جو ہیں عوام میں جانے کی بجائے اس قسم کی ایکٹیویٹی کو بنظم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس ایسی قوت ہونی چاہیے جس کے ہم اندوں کو مجبور کر دیتے ہیں بلکل خیال یہ ہے کہ لاہور کے اندر عوام جو ہیں ان کی بھی زندگی اجیرن ہوئی ہوگی تو وہ کیا اس کے بارے میں اچھا تاثر لیں گے اس چیز کے بارے میں پی ٹی آئی کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے جو صوبائی حکومت ہے اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ جس انداز میں میدان جنگ بنا دیا ہے انہوں نے مختلف جگہ کو اس کو اتجاج نہیں کہا جاتا بلکہ یہ تو سیدھا سیدھا ایک اگریشن ہے ایک خمدہ ہے بلکہ کارکنان جس طریقے سے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں خالد عظیم صاحب ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ بقاعدہ طور پر حملہ آور ہو رہے ہیں چاہے وہ گورنڈر ہاؤس ہو گیا اسلام آباد ہو کراچی ہو کراچی کے اپ ڈیٹ بھی حاصل کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت یاسر رسیحن ہمارے نمائندے موجود ہیں یاسر بتائی گا آپ اگزیکلی کس جگہ پر موجود ہیں اور اس وقت حالات کیسے ہیں جو بلکہ شاہزیب دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں شارعہ فیصل گورہ کربستان کے بلکل نزدیک اور وہاں پر جو اب سے کچھ دیر پہلے پولس نے شیلنگ سٹارٹ کی تھی کیونکہ کارکنان جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پورا من احتجاج کیا جائے گا انصاف ہاؤس کے سامنے مگر انہوں نے اپنا وعدہ خلاف ہی کی اور وہ شارعہ فیصل کے اوپر دونوں ٹریک پر ریلی نکلنے کی کوشش کی اور دونوں ٹریک ٹرافک کے لیے بند کر دیئے اس کے بعد جو ہے توڑ پھوڑ کی گئی جلاو گھراو جیسی شروع کیا تو پولس نے بھی اپنا ایکشن کیا اور ایکشن کے بعد جو شیلنگ ہوئی ہے اس میں کارکنان کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی کارکنان نے اپنے بچاؤ کے لیے آس پاس جو امارتیں ہیں ان میں بھاگنے کی کوشش کی اپنا بچاؤ کیا مگر پولس نے پندرہ سے زائد کارکنان کو اپنی حراست میں لے لیا اور اطلاعات کے مطابق کچھ خواتین کارکنان بھی ہیں پی ٹی آئی کی جو کہ پولس کی اس وقت حراست میں ہیں اب جو ہے شارف حسل کا ایک ٹریک ٹرافک کے لیے جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے مگر ایک جو دوسرے جو ٹریک ہے جو نیشنل ہائیوے سے ریجن پلازہ کی جانب آتا ہے وہ ٹرافک کے لیے ابھی بھی بند ہے پولس کی بھاری نفری موجود ہے اگر میرے ایک اپ میں آپ دیکھیں تو آگے ریجن پلازہ آگے جو ہے یہ مناظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں پولس کی بھاری نفری یہاں پر تائنات ہے اور حالات کو کوشش کر رہے ہیں پولس کے جانب سے کہ قابو میں کیا جائے نائی منیر صاحب یہ سارے مناظر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملزمان ابھی گرفتار ہیں تحقیقات ہو رہی ہیں تو یہ جو پور تشدد احتجاج کیے جا رہے ہیں یہ کس کے خلاف کیے جا رہے ہیں نائی منیر صاحب یہ جو لانگ مارچ کا ایک سلسلہ کلٹ ٹوٹا تھا اصل میں آپ ایک دوسرے انداز سے اور پور تشدد انداز سے اس مومنٹم کو اور اس سلسلے کو جاری لکھنے کی کوشش کی گئی ہے میں صرف آپ کو یاد دلا دوں کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے اسلامباد میں سب سے پہلے اور کے پی کے میں یہ پور تشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو اس کے بعد ناہور پہ پہنچا اور آپ کراچی کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اس وقت ناہور میں جو وقت ہو رہا ہے وہ چھے بج کے تیس منٹ ہوئے چاہتے ہیں اور جمعہ کی نماز یہاں پہ ڈیڑھ بجھے ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھار پانچ گھنٹے سے ٹی ٹی آئی کی قیادت اس وقت شوکت خانم ہوسپیٹل کے اندر بیٹھ کر مونیٹر کر رہی ہے ساری صورتحال کو اور ایک سنگل پریس ریلیز یا ایک بیان کسی لیڈر کی طرف سے نہیں آرہا اس کا کیا مطلب سمجھا جائے جب فواد چودری جو ہے وہ جوش خطابت میں جو ہے کنٹینر کے اوپر چڑھ کر یہ کہیں گے کارکنوں کو کہ ہم نے بدلہ لینا ہے آپ ان کے ٹویٹس آپ دیکھئے ان کے کل کے بیانات دیکھئے جب یہ کارکنوں کو یہ کہیں گے کہ ہم نے کل کے واقعے کا بدلہ لینا ہے تو پھر انہیں یہ بتائیں چیک ہے بلکل نئی منیف صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ کومنٹ نہ خالص صاحب سے بھی لیلتے ہیں خالص صاحب جس طرح نئی منیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب خود آپ کی مرکزی قیادت کنٹینر پہ چڑھ کے یہ بات کہے گی کہ ہمیں بدلہ لینا ہے تو یہ تو بتائیں کس چیز کا لینا ہے جو حملہ آور ہے اس کو گرفتار کر لیا انویسٹیکیشنز ہو رہی ہیں تین لوگ اور گرفتار ہیں مزید اور کاروائی کی جاری ہے یہ کس سے بدلہ لے رہے ہیں یہ تو آؤٹکم ہے جو آتشی بیانات ہیں جو ایک کشتال پھلانے والے بیانات ہیں مرکزی قیادت کے یہ ان کا آؤٹکم ہے اور اس کے بعد کارکنان نے سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے پوری کھولی چھٹی ہے اور کھولی چھٹی بدکسمتی کی بات ہے کہ پنجاب کی حد تک جو پنجاب کی حدود ہیں اس پہ اس لیے بھی ملی ہوئی ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں نے ان کو کنٹرول کرنا ہے وہ ان کے اگر فیسیلیٹیٹر نہیں ہے تو کمس کا وہ ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ کھول کھیل رہے ہیں وہاں پہ اور جس انداز میں انہوں نے گانی کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سارا سستہ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد وفاقی حکومت جو ہے اگر وہ صوبائی حکومت کو اپنی ذمہ داریاں یاد دلائے اور اس کے بعد اس کے خلاف کو کاروائی کرے تو اس کے لیے جواز موجود ہوگا یہ جو ساری فوٹیجز ہیں یہ جو سارا کچھ ایکٹیوٹی دیکھنے میں آ رہی ہے اس میں کہیں اتجاج یا پورا من اتجاج والی بات تو نہیں ہے یہ تو ایک بدمنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتجاج ہم نے ہوتے دیکھے ہیں میں کم از کم باون سال مجھے ہو گئے ہیں مختلف جو سیاسی اتجاج ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں یہاں پہ اس انداز کا اتجاج اس سے پہلے بھی جب بھی ہوتا ہے تو اس کو کوئی شخص اتجاج کا نام نہیں دیتا وہ صاف اور صاف اس کو وائلنس کہا جاتا ہے جب تشدد کا مراستہ آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر جوابی طور پہ جو ہے وہ بھی قوت کا استعمال ہوتا ہے اور اس تصادم میں بہت کوئی ناخشگوار واقعات جو ہیں وہ پی سامنے آ سکتے ہیں بلکہ اور ان کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا اب تو لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کوئیسن اٹھانا شروع کر دیا کہ جو عمران خان صاحب نے تین زند پہلے یہ بات کہی تھی کہ مارشلہ لگانا ہے تو لگا دو مجھے کیا ڈرارہے ہو تو کیا معاملات کو اس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت اگرچہ ان کے پاس سبائی حکومتیں ہیں اور وہ نظام کا حصہ ہیں شورت میں ہوں گے اگر مرکز میں ان کا اقتدار ہو اور بہت بڑا پیسٹن ہے ان کی جانب سے وفاقی حکومت کو آپ جتنا مرضی کرنے کی کوشش کریں جتنا آپ اس کو تسلیم نہ کرنے کی بات کریں لیکن وہ ایک پراسس کے ذریعے اسٹال ہوئی ہوئی حکومت ہے اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پراسس کے ذریعے آئی ہے اور بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ خالد عظیم صاحب کہ اس کے نتائج اچھے نظر نہیں آئیں گے مستقبل قریب میں ہمیں خالد عظیم صاحب اور نئی منیف صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ چیرمن پی ٹی آئے کے میڈیکو لیگل کروانے کے لیے قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں وزیر صحت یاسمین راشد کے دباؤ پر نجی اسپتال میں میڈیکو لیگل کر لیا گیا سرکاری عملے نے سر پکڑ لیے مقوہ ہوا وزیر آباد میں میڈیکو لیگل ہوا لاہور میں عمران خان کے میڈیکو لیگل کے لیے قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں وزیر صحت یاسمین راشد جنہ اسپتال کی ٹیم پر میڈیکو لیگل کرنے کے لیے دباؤں ڈالتی رہیں یاسمین راشد کے دباؤں میں عملہ نجی اسپتال یعنی شوکت خانم بھیجا گیا ذرائع کے مطابق قانونن میڈیکو لیگل صرف جرم کے واقعے کی حدود کی اسپتال میں ہی ہو سکتا ہے نجی اسپتال میں میڈیکو لیگل کروانے کے لیے میس ٹریٹ کے آرڈر لازمی ہیں پی ٹی آئی کے غیر قانونی اقدام نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں ہم اس حوالے سے کہ چیرمن پی ٹی آئی کے میڈیکو لیگل کروانے کے لیے قانون کی تجیہیں اڑا دی گئی ہیں وزیر صحت یاسمین راشد کے دباؤں پر نجی اسپتال میں میڈیکو لیگل کر لیا گیا سرکاری عملے نے سر پکڑ لیے ہیں اور یہ واقعہ ہوا تھا وزیر آباد میں جبکہ میڈیکو لیگل کروایا گیا لاہور میں عمران خان کے میڈیکو لیگل کے لیے قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں وزیر صحت یاسمین راشد جن اسپتال کی ٹیم پر میڈیکو لیگل کرنے کے لیے دباؤں ڈالتی رہی یاسمین راشد کے دباؤں میں عملہ نجی اسپتال یعنی شوکت خانم بھیجا گیا اور ذرائع کے مطابق قانون میڈیکو لیگل کروانا صرف جنم کے واقعے کی حدود کے اسپتال میں ہی ہو سکتا ہے بالکل ایسا یہ واقعہ ہوا وزیر آباد میں جبکہ میڈیکو لیگل کر آیا گیا لاہور میں عمران خان کے میڈیکو لیگل کے لیے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں ہیں وزیر صحت یاسمین راشد جن اسپتال کی ٹیم پر میڈیکو لیگل کرنے کے لیے دباؤں بھی ڈالتی رہی جبکہ یاسمین راشد کے دباؤں میں عملہ نجی اسپتال یعنی شوکت خانم بھیجا گیا لانگ مارچ میں فائرنگ کے واقعے کی ایف آئی آر ایک دن گزرنے کے باوجود درجناکی جا سکی ایف آئی آر کے معاملے پر پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان شدید اختلافات ہو گئے بلکل اسی پر تفصیل جانے گے سمال لاہور کے بیورو چیف نائیم حنیف صاحب سے نائیم صاحب یہ جو خبر آ رہی ہے اس کی کیا تفصیل ہے دیکھئے اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت اور چیئرمن پی ٹی آئی میں تو یہ کہوں گا کہ ہوش کے ناخن نہیں لے پا رہے بلکل اسی طرح سے کہ گزشتہ چار سال سے جب ان کا اقصدار رہا اور عدم اعتماد کے بعد سے پی ٹی آئی نے ملک کو آئینے پاکستان کے تحت چلانے کی ہمیشہ آئینے طریقہ انصاف کے تحت چلانے کی کوشش کی آئینے پاکستان کے تحت کبھی بھی انہوں نے کوئی بھی قانون پر عمل درامت نہیں کیا چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں یہ جو ناکوشکوار واقعہ پیش آیا جو حادثہ ہوا چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ جو حملہ کیا گیا اس کا مرکزی ملزم جرفتار ہو چکا اس کی نشاندہی پر دو لوگ جرفتار ہو چکے چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو تکی اور اس کی جو وجہ سامنے آئی ہے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان مرکزی جو ملزم ہے جو برائے راست جن نے حملہ کیا ان کی گرفتاری کے بعد کچھ سیاسی مخالفین کو اس ایف آئی آر میں فکس کرنا چاہتے ہیں جبکہ وزیر اعلیٰ بنیاد جو ہیں وہ خالفت کر رہے ہیں کچھ ناموں کی کہ اس کی ابھی تک انویسٹیگیشن میں ان کے نام جو ہیں وہ ثابت نہیں ہو پا رہے کہ اس حملے کے پیچھے وہ کردار تھے یا نہیں تھے مگر عمران خان جو ہیں چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ بزید ہیں ان لوگوں کو اس ایف آئی آر میں نامزد کرنے کے حوالے سے جس پر اطلاع یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز رائی اور عمران خان کے درمیان کچھ اختلافات نے جنم لے لیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت جو ہے اور عمران خان جو ہیں وہ چودری پرویز رائی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان سے اپنی مرضی تھی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے اور اپنی مرضی کے کچھ مخالفین جو ہیں ان کو نامزد کرنے پر اسرار کر رہے ہیں ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں جبکہ چودری پرویز رائی جو ہیں وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق سلحال اس ایف آئی آر کو درج کروانا چاہتے ہیں یہ وجہ ہے چوبیس کھنٹے گزرنے کے باوجود ابھی تک اس واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتے ہیں یہ وجوہات ہیں ایف آئی آر کے معاملے پر پرویز اللہی اور عمران خان کے درمیان شدید اختلافات سامنے آ رہے ہیں نئی منیو صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کو بتائیں سیال کوٹ میں کنونشن سے اس وقت وزیر دفاع خاجہ آصف خطاب کر رہے ہیں آپ کو برائے راست دکھاتے ہیں بیان بازی کے ذریعے نہ ہمیں کام لینا چاہیے اور نہ عمران خان تو عمران خان تو ہر چیز میں جو ہے وہ دھونتا ہے کہ مجھے کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے جو حال تھا لانگ مارچ کا لانگ مارچ اصلی طور پر جو ہے ایکشلی جو ہے وہ شاٹ مارچ ہو چکا تھا گکھڑ پہنچتے ہیں وزیر آباد پہنچتے تک جو رش تھا اس میں لاہور پہ بھی کچھ رش نہیں تھا لیکن جو تھوڑا بہت رش تھا وہ یہاں پہنچتے پہنچتے سارا ٹوٹ گیا یہ صبح راہ کو سو سا کے ریسٹ کر کے ایک ڈیڑھ بجے لانگ مارچ پر آتے تھے چیہ بجے گھر واپس سے لے آتے تھے دیاری لگا نہیں ہے دیاری لگا کے واپس سے لے گیا باقی جو آزاروں لوگ جو کہہ رہے تھے کہتا تھا کہ میں بیس لاکھ مندل آنگا جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت وہاں پہ پچیس سو لوگ تھے لوگ تھے بیس لاکھ تو مندل گنے میں وہ لکھنے بھی نہیں ہوں لیکن بھی لاکھ لہی دا کس طرح یہاں ہے تو یہ یہ شمدہ بازی زیادہ دیر نہیں چلے گی سب سے بڑا جو سیاپا عمران خان کو جو ہے وہ جو اس مہینے کے آخر میں اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اس کا اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ نومبر انہتی آئے گی مرزی دا آرمی چیف لاما دا پانچ سال اے بھی کرڑا دا پانچ سال اولے بھی کرڑا دا لیکن میرے مالک کو کچھ اور منظور تھا اللہ کے فضل دے نال جڑھائے آرمی چیف جڑھائے او دا لاندہ اختیار جڑھائے گئے او شباز شریف کو لیں اور پاکستان کی تاریخ میں اپوائنٹمنٹ جو ہے آرمی چیف کی یہ بھی ایک عزاز ہے جو تاریخ آپ کو مہیا کرتی ہے جو قدرت آپ کو جو ہے بخشتی ہے سب سے زیادہ آرمی چیف جو اپوائنٹ کیے ہوئے میاں نواز شریف نے کیے ہوئے اور استفاہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا بھائی جو ہے وہ آرمی چیف اپوائنٹ کرے گا اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ نہ میاں نواز شریف نے کوئی کمپرومائز کیا ماضی میں جو لسٹ آئی اس لسٹ میں سے نام جو ہے اٹھایا اور اس کو آرمی چیف لگایا یا چیرمن جرنٹ چیف اٹھا سٹاف لگایا کوئی ایسی بات نہیں کھی جس کے اوپر کوئی کنگلی اٹھا سکتا اور یہی پروسس جو ہے اسی کو فالو کیا جائے گا تین ہفتے کی بات رہ گئی ہے ان تین ہفتوں کے یہ بہت بڑی حسرت ہے عمران خان کی بہت بڑی حسرت ہے ساتھ گالییں دیتا ہے کنٹینر پہ چڑھ کے گالییں دیتا ہے غلط زبان استعمال کرتا ہے اداروں کو گالییں دیتا ہے تمام اداروں کو لیکشن کمیشن کو گالییں دیتا ہے عدلیہ کو گالییں دیتا ہے ہماری سکیورٹی فورسز کو گالییں دیتا ہے پارلیمنٹ کو گالی دیتا ہے پارلیمنٹ کو اس نے توڑ دیا جو ایک غیر آئینی حرکت تھی آئین شکنی کا اس کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی بنے گا اور اندر جا کے ہاتھ جوڑتا ہے ترلے کرتا ہے پرویز لائی دی کسی افیاد اتھے ملاقات ہوگی تو دوسرے دن اس نے بیان دے دیا کہ ہمارے رابطے قائم ہوگی ہیں اس کی اوقات یہ ہے امران خان کی اوقات یہ ہے کہ تیجھے جگہ جوڑی ملاقات ہوئی وہ بھی بیان دے ہوتے اس نے دوسرے دن بیان دے دیا کہ ہمارے رابطے قائم ہوگی کتنی حفظ ہے اقتدار کی پتہ نہیں رات کو نیند بھی نہیں اس کو آتی پرویز لائی دیسٹر ہاؤس یاد آتا ہوگا اور ٹیکے اور ٹوران کوئی یاد ہوں نہیں ہے ہوں نہیں ہے نو کوئی سون نہیں دے دیا پہ انہوں بین نہیں دے دیا اور بلکے طول آئرز میں جو چھکس بیس لاکھ آدمی لے کے جس نے نکلن تھا کسی شہر کے اندر پانچ سو آزار تو بڑی دور کی بات ہے دو سو آدمی بار بار نہیں دے گوڑنر ہاؤس کو گیٹ کو آگ لگائی ہے اس گورڑنر ہاؤس کو اس لیے یونیورسٹی بنانا تھا آپ کو یاد ہوں گا اس کا ہر چند دن کے بعد اپنا بیانیہ جو ہے تبدیل کرتا ہے وہ کہاں گے دو آزار اٹھارہ والے بیانیے وہ نوکریے لاکھوں نوکریے کرونوں گھر جو ہے وہ کہاں چلیں گے وہ کٹے وہ کٹیاں منجاں چوزے انڈے کہاں چلے گے کبیس کے موں سے آپ نے بات سنی ہے ایک وعدہ نو سال ہو گیا ہے کے پی میں اس کو حکومت کرتے ہوئے چار سال وفاق میں حکومت اس نے کی ہے چار سال جو ہے اس وقت حکومت پنجاب میں کر رہا ہے ایک اینڈ بھی کہیں پہ لگی ہو تو یہ دکھا دیں سوائے چوری چکاری کے سوائے اپنی جیبیں مرنے کے اس کا بیانیہ تھا کہ میں کرپشن ختم کروں گا میں چوروں ڈاکوں کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیں یہ خود کرپشن میں نہ آئے لوگے خود کرپشن میں نہ آئے لوگا ہے لوگوں کے مطلق جو بدمیتی رکھتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی چیز جو یہ لوگوں کے مطلق جو ہے غلط خواہشات رکھتا تھا وہ اس کے اوپر لاغو کر دی سیٹیفائیڈ چور جو ہے اسٹیبلیش ہو گیا بچہ بچہ جو ہے نا وہ جانتا کہ اس نے کیا کیا وارداتیں کی اور کڑی ویچن گے انہیں کڑی جتے ویچن گے انہوں نے فون کر دی دنگ کڑیے دے مالک نو یہ بات تو اڑی چوری تھی نہیں ہو یہ دی کی کڑی ویتن آئی ہے پونے گے نو فکرے نو پیسے لیو جان چڑھا دے کڑی سانو آپ سپید یہ چیزیں جو ہے یہ ڈکی چھپی چھپی نہیں رہتی یہ اللہ تعالی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے لے کے آتا ہے جلد دیر ہو جاتی ہے لیکن پروسس ہمیشہ جو ہے وہ ختم کبھی نہیں ختم ہوتا پروسس جو ہے کمپلیٹ سنون ہوتا ہے یہ ازان قریبی مسجد کی طرف ہو لے کیونکہ چار پانچ ازانیں ہو لی ہیں اندر دوچہ وہ سارے دن سے ہر کر لے دیں وزیر الدفاق آج آسف کنونشن سے اس وقت حطاب کر رہے ہیں